بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ ویلکم تو رزوانہز ویلوگ رزوانہز کوکنگ اینڈ ویلوگ میں اپنی تمام دیکھنے والوں کو ہشامدید کہتی ہوں اللہ تعالی سب کو بہریت رکھے اور آپ لوگ میرے ویلوگز کو دیکھتے رہے اور میرے چینل کو پرموٹ کرتے رہے اور مجھے جو ہے وہ سپورٹ کرتے رہے تو چلیجی آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں آج صبح صبح بچوں نے کہا کہ ہم نے دہیم بند کھانا ہے اور ٹوشن چاہتے وقت ٹیکٹو بھی کچھ کھاتے نہیں لیکن آج صبح صبح ان کو دہیم بند لا کے دیا بند کافی فریش فریش تھے اور مزے کے تھے تو میں نے جو ہے ان کو دہیم بند کا ناشتہ کروایا اور ان کو ٹوشن نیج دیا اس کے بعد جو ہے وہ میرا آون بہت ہی گندہ ہو رہا تھا میں نے سوچا اس کو صاف کر لیا جائے کیونکہ پرانا بھی ہے تو اس کی صاف صفحی کا ذرا حیال رکھنا پڑتا ہے تو اس لیے میں نے اس کو اچھے طریقے سے صاف کیا اور جو ہے اس کو صاف سترا کرنے کے بعد ابھی پلیٹس بغیرہ بھی نہیں لگائیں درائی ہونے کے لیے رکھی ہوئی ہیں اس کے بعد مجھے سوچنا تھا کہ کیا پکانا ہے اور میں نے جی بیف کے اندر عربیاں پکانے کا سوچا پھر میں کچن میں جا کے گوشت اوپر رکھا اور عربیاں وغیرہ دھو کے رکھی ساتھ اپنے لیے چائے کا ایک کب بنایا جو کہ ولاغنگ کے دوران تھوڑا سا تھنڈا بھی ہو گیا اور موسم دیکھئے کہ وارش رکھنے کے بعد جو ہے وہ کتنا اچھا سا لگ رہا تھا میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی سین شیئر کرتی ہوں کہ اسمان کتنا بادلوں کے بعد جو ہے تھوڑا سا صحیح لگ رہا ہے اور موسم بھی تھوڑا سا ہوشتگوار ہے بہت زیادہ گرمی نہیں لگ رہی اسمان پر جو ہے وہ پتنگیں جو ہے ہو رہی ہیں اور میں نے کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ نہیں نظر آ رہی زیادہ سے زیادہ تو جی اس کے بعد میں نے جو ہے وہ کچن کے سامنے ہی بیٹھ کے تو چائے پینا سٹارٹ کی ہے تاکہ میں چائے بھی ساتھ ساتھ کنیچ کروں اور اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ کوئی کام دیکھتی ہوں کیونکہ اس کے بعد میں نے ہنڈیا کمپلیٹ کرنی ہے اپنی بچوں کے آنے سے پہلے پہلے جو ہے کوکنگ ریڈی کرنی پڑتی ہے مجھے کیونکہ آتے ہی ان کے موک لگ جاتی ہے اور انہیں رات کا کھانا چاہیے تو جی میں نے عربیاں بھوننا شروع کر دی ہیں گوش کو میں نے بھون کے سائٹے لی کھا لیا ہے اور جو ہے اب وہ عربیوں کو بھون کے تو جو ہے ان کو گھلا کے تو پھر گوش ٹیٹ کروں گی تاکہ جو ہے وہ بہت زیادہ گلنا جائی سی میں نے اس کو سپرٹ کر لیا بچوں نے فرائز کی فرمائز کی ہوئی تھی پھر میں نے فرائز بھی ساتھ ساتھی ریڈی کرنے شروع کر دی ہے بچے جب آئیں گے سپارہ پڑھ کے تو پھر میں ان کو فرائی کر کے دوں گی اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ میں نے یہ دیکھئے ریڈی کر کے سالن بڑا پیارا مزیدار سب بنا لیا ہے اور ہم دینر کرنے لگے ہیں ساتھ میں نے جو ہے وہ وائٹ رائز بنائی ہیں بڑا مزاتا ہے ان کے ساتھ بہت ہی مزیدار اور لذیز سالن بنا ہے تو آپ لوگ بھی اپنا حیال رکھئے گا انجوائی کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے نئے آنے والے بلوگ تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ